اسلام علیکم امریکہ میں جنگلی لوگ کس طرح کی ہوتے ہیں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں اشارہ اس ویڈیو میں بتاؤں گی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کرنا مت بھولا کریں تاکہ آنے والی آل انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو لیکن وہاں پہ کچھ کمنٹس آئے تھے میری ویڈیو میں کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا تھا میں نے سوچے چلے ٹھیک ہے میں لائیو آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں کیوں ہم لوگ کہتے ہیں جو مسلم کمیونٹی ہے اسپیشلی کیوں کہتے ہیں کہ جو ماحول ہے وہ خراب ہے ماحول اچھا نہیں ہے آپ کے بچوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے اسپیشلی مسلم بچوں کے لیے یہاں پہ وہ چیزیں عام ہو رہی ہوتی ہیں کہ اگر ہم اپنی کنٹری میں دیکھیں جیسے پاکستان انڈیا میں چلیں ٹھیک ہے سگرٹ پینہ یا حکا پینہ وہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اور زیادہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کس طرح ہو رہا یہاں پہ آپ لوگوں کو پتا ہے امریکہ میں اسی کو روک نہیں سکتا چاہے وہ کچھ بھی کر رہا ہو مہروانہ چاہے انہوں نے لیگل کر دیئے پہلے وہ لیگل نہیں تھی لیکن اب وہ بھی لیگل ہے عام جب ہر بندہ لے کر لے سکتا ہے آپ کو ہر جگہ سے مل جاتی ہے اور اسی طرح اسٹریٹ پہ پہلے چھپ کے بیچا کر دیتے ہیں اب وہ اسٹریٹ پہ کھلے عام بکتی ہے اور شاپس میں بھی بکتی ہے مطلب وہ پہلے لیگل نہیں تھی اب وہ لیگل ہو گئی ہے تو یہ اتنے زیادہ یہ نشہ اتنا برا نشہ ہے یہاں بھی چھوٹے سے بچے بھی اس کو یوز کر لیتے ہیں مطلب کہ اگر آپ 11 ایئرز کے ہو تو وہ بچے بھی ان کے یوز کر لیتے ہیں نشہ تو نشہ ہے لیکن جب ان لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں کرنی ہوتی ہیں بعد میں وہ کیا کرتے ہیں نشہ وغیرہ کر کے کچھ ایسی پارٹیز ہو رہی ہوتی ہیں کھلے عام پارٹیز ہو رہی ہیں کسی جگہ پہ میں نے دکھایا بھی ہے وہ چیکنگ کر کے اندر جانے دے رہے ہیں تو یہ کچھ ان کا بناوا یہاں پہ پارٹیز ہوتی ہیں اور ساتھ میں لڑکیاں بھی ہوں گی لڑکے بھی ہوں گے ہر چیز کھلے عام ہوتی ہے باہر کھڑے ہو کہ آپ سموک کر رہے ہو آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہو باہر کھڑے ہو کہ آپ جو چاہے کرنا چاہو اور یہیں پہ ان کی فائٹنگ شروع ہو جائے گی ابھی میں نے ایک دو ویڈیوز میں میں سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ لائف فائٹنگ بھی ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہماری کنٹریز میں ہوتی ہے یہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک منٹ میں نہیں پتا چلتا کہ صرف فائٹنگ سٹارٹ ہو گئی لڑائی ان کی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ جو فائٹنگ ہوتی ہے گولی بھی عام چلا دیتے ہیں گولی بھی چل جاتی ہے اور زیادہ تر ظاہر بندے کے پاس میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کے چاکو یا چھری ہوتی ہوتی ہے ان کے پاس اسپیشلی ایسے لوگوں کے ساتھ بریک پیپل کے پاس اسپیشلی کہ وہ ایزیلی آپ لوگوں کو مار سکتے ہیں تو ان کے جیسے اگر رابری ہوتی ہے تو اگر آپ یہ چور آتے ہیں شاپ میں آتے تو ہاتھ وہ پیچھے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یا تو مار کر جائیں گے یا پھر لے کر جائیں گے اگر آپ ان کے ساتھ آرگیمنٹ کرو کہ آپ لوگوں کو دوگے نہیں کچھ بھی تو یہ آپ لوگوں کو مار کر ہی جائیں گے بولی مار دیں گے یا پھر مار دیں گے آپ کو چاکو مار کر جائیں گے تو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے کہ یہاں پہ کہتے بھی ہیں کہ جیسے ہی کوئی انٹر ہو شاپ میں اگر اس نے آپ کو گن دکھا دی ہے تو آپ پیچھے ہینڈ اپ کر دیں اور جو ہے آپ کے پاس آپ اسے دے دیں تو ریکارڈ ہو جاتا ہے کیمرو میں آ جاتا ہے پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ جان ختم کرنے کے علاوہ آپ کو ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے کوئی ریسک نہیں لیتے آپ کا کہ ہاں بھئی یہ بندہ ایسا ہے اس کو نہیں مارے گولی نہیں وہ مار کر ہی جائیں گے ان لحاظ سے مجھے خود بہت ڈر لگتا ہے کافی جگہ پہ میں نے ان کے فیس نہیں دکھائے کیونکہ اس طرح لک ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے تو یہ جو جو میں فورڈم کا بھی تھوڑا سا ایریا اس میں میں نے دکھایا ہے برانکس کا ایریا اور یہاں پہ برانکس کے ایریا میں بھی یہ چیزیں عام ہوتی ہیں نائٹ ٹائم میں اسی طرح جنگلیوں کی طرح باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہوتے ہیں نشہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سیکنڈے سیکنڈے اس طرح جھوم رہے ہوتے ہیں کہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں بھئی ان لوگوں نے نشہ کیا ہوتا ہے دوبا کے ٹائم جو سپینش ہے موسٹی جو ہیں وہ سپینش اس طرح کی حرکتوں میں نہیں آتا ہے سپینش جو ہیں وہ ایزیلی ورک کرتے ہیں اپنا ہارڈ ورک جو ہیں وہ زیادہ سپینش کر دیں یہ نہیں کہ جو سپینش ہے وہ نشہ نہیں کرتے ہیں سپینش بھی نشہ کرتے ہیں لیکن اتنی حد تک نہیں کرتے جتنا جو بلیک پیپل ہے وہ کرتے ہیں ایک لوگ ہیں ان کے تو بچے بھی اس طرح کے نشہ کیادی ہوتے ہیں محاورہ سب لوگوں نے سب نے سنائی ہوگا ایک مچھلی اگر گندی مچھلی طالعب میں آ جائے تو پورے طالعب کو گندہ کر دیتی ہے ہمیں اپنے بچوں کو ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف رکھنا پڑتا ہے اسپیشلی ایسی جنگلی لوگوں میں اسپیشلی جنگلی لوگوں کے ایریا سے نکل جاتے ہیں پاکستانی کیونکہ یہ اپنے بچوں کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کا اگر نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے کام بھی کریں گے سب جوائے کرتے ہیں ان کا مذہب یہی ہے کہ جو ہم نے یہاں پہ کر لیا ہمارا لینا دینا یہی پہ ختم ہو جائے گا جب ہم مرتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا ان لوگوں کا ایمان یہ ہے لیکن ہم لوگوں کا ایمان یہ نہیں ہے تو الحمدللہ ہم لوگ مسلم ہیں تو اسی لئے کہتے ہیں کہ بھئی جو لوگ امریکہ میں آنے کے خواہش مندے یہ چیزوں کو کافی سوچا کریں اور یہ انگلی نہ اٹھایا کریں کہ آپ لوگ خود بھی تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہو افلی آپ لوگوں کو یہ بلوگ بھی پسند آئے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آنکہ نہ مات بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ